یوسف اور پھر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا اعرض عنہذا تو تو ایک اچھا انسان ہے اس معاملے کو جانے دو یعنی یہ جو گھر کے اندر معاملہ ہوا ہے یہ پردے میں ہی رہے تم نے باہر کسی سے بات نہیں کرنی اس معاملے کو یہی تفن کر دو ظاہر ہے کہ کتنی تو اس نے اپنی بیوی کو فیور دی کہ اسے سزا نہیں دی نراز تو ہوا ہوگا فلم میں تو انہوں نے دکھایا کہ وہ مرتے دم تک پھر نراز ہی رہا ہے بس ضرورتا نہیں گفتو کرتا تھا اور یہ ریالٹی بھی لگتی ہے اسی طرح ہی ہوا ہوگا کہ ایک عورت کو اتنی عزت سے رکھا اور اتنی بڑے منصب کے اوپر اور پھر وہ اس قسم کی حرکت کرے اور اپنی بیوی سے اس نے کہا وَسْتَغْفِرِي لِذَمْبِك کہ تُو اپنے غراء کی معافی مانگ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ بے شک تُو ہی قصور واروں میں شامل ہے اب یہ گناہوں کی معافی کوئی اللہ سے مانگنے والی نہیں تھی یا شاید کوئی ٹوٹی پوٹی فارم میں ان کے جو دیوتا ہوں گے پلس یہ ہے کہ غوکولی باد والا جو معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے انصاف کا تھا این ممکن ہے اس نے یہ کہا کہ تم یوسف سے معافی مانگو اپنے اس گناہ کی جو تم نے اعزام لگایا اب یہ معاملہ تو گھار کے اندر ہوا لیکن خبر لیک ہو گئی جس طرح آج کل ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں اور وہ خبر کس طرح لیک ہوئی ہوگی یقینا یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کی اور عزیز مصر نے بھی نہیں کی ہوگی اور اس عورت نے بھی نہیں کی ہوگی کیونکہ باہر سے لوگوں نے پھر باتیں کرنی تھی کہ یہ اپنے غلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہی ہے یہ بھی ایک گالی پڑھنی تھی اس کو تو گھار میں جو کام کرنے والی ہیں ان کے ذریعے خبر لیک ہو گئی ظاہرہ وہ گھار کے اندر سنتی ہیں اور پھر وہ خبر جو لیک کرتی ہیں جس کو بھی بتاتی ہیں ساتھ کہتی ہیں کہ اگیا نہیں دسنا اور یوں کرتے کرتے خبر پھیل گئی اور یہی سین انہوں نے فلم آیا ہے اس میں اور یقینا یہی فٹنگ بیٹھتا ہے جس کو بھی 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 بھی